اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین خاتم النبیین اب القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی بیتی تییوین الطاہرین المأسومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو علم اللہ تعالی فی الارز عبادا اکروا من علین علیہ السلام و فاتمہ والحسن والحسین علیہ السلام لَا أَمَرَنِي فِي أَنْ أُبَاهِلَا بِهِمْ وَلَاكِنْ أَمَرَنِي بِالْمُبَاهِلَةِ مَا حَاولَائِ وَهُمْ أَفْزَلُ الْخَلَقِ فَغَلَبْتُ بِهِمْ النَّسَارَ پروردگار عالم کا اللہ اکلاک شکر ہے پروردگار عالم دے توفیق دی ان چند مصرفیات کے ساتھ بھی اور خاص طور سے طلاب کے آج کل امتحانات بھی چل رہے ہیں لیکن شکر ہے طلاب ساتھ اور ہمرائی کر رہے ہیں کہ آپ تک یہ ہمارے جو سلسلہ یہ منقطع نہ ہو یہ درس سلسلہ وار ہمیشہ چلتے اور جاری وہ ساری رہے خدا کا شکر ہے یہاں پر اپنے درس شروع ہونے سے پہلے میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہمیں اخلاص اور خلوص کے ساتھ خدایہ للہی آپ ہمارے انکاموں پر راضی ہو خدایہ آپ اور اہلی بیت علیہ السلام راضی ہو انشاءاللہ ہم حدیہ کرتے ہیں اہلی بیت علیہ السلام کے لئے پر ان خدمات کو تو خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو آج ہماری دوسری مودد یعنی تقریباً پہلی مودد جو جناب امیر کبیر سید علیہ حمدانی رحمت اللہ علیہ نے جو اہلی بیت علیہ السلام کی شان میں جناب پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں حدیث لائی تھی وہ تقریباً ہماری ختم ہوئی اب دوسری مودد ہے تمام اہلی بیت پاک پنجیتن اس کے اندر شامل ہوتے ہیں دوسری مودد ہے تو آج ہماری دوسری حدیث بھی ہے تو فرماتے ہیں وان ابی ریاہ مولا ام سلمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو علم اللہ تعالی فی الارض عباداً اکرم من علی علیہ السلام علیہ السلام و فاطمہ صلی اللہ علیہ والحسن علیہ السلام والحسین علیہ السلام علیہ السلام لعمرنی فی ان اباہل بہیم ولیکن امرنی بالمباہلت ماہ هاولائی وهم افزل الخالق فغلبتو بہیم النسارہ یعنی ام سلمہ کا غلام ابھی رہایا یعنی اس کا ام سلمہ کا غلام یعنی بیان کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو علم اللہ تعالی فی الارض عباداً اکرم من علیہ السلام یعنی پروردگار ہے عالم جانتا فی الارض زمین میں عباداً اکرم من علیہ السلام و فاطمہ والحسن والحسین یعنی جناب علیہ السلام جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اور جناب امام حسن سے بہترین اور اکرم اور افضلترین شخص اگر جانتا تو لَأَمَرَنِ فِي أَنْ أُبَاهِلَا بِهِمْ تو مجھے امر کرتا پروردگار عالم کی ان کو مباہلے میں کے لئے لے کر جاؤ یعنی گزشتہ حدیث بھی یہی تھی جو آیے نازل ہوئی تھی مثلا قرآن میں ہے کہ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا وہ آیا میں نے کل بیان کیا تھا نَدُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَاجَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ الْقَعْذِبِينَ یعنی جھوٹے بولنے والوں پر ہم یہ واقعہ میں نے کل بتایا ہے کہ پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اور مثلا نصارہ کے درمیان میں یہ تے ہو گیا کہ کون جھوٹا ہے ہم دونوں کے درمیان میں ایک مناظرہ ہو اسے کی مطالق فرماتے ہیں اگر ان سے بہترین اور مثلا اکرمترین شخصیت ہوتے تو مجھے عمر کرتا ہے ان کو مباہلے کر لے ان سے بہترین لوگوں کو میں ان کو لے کر جاؤں مباہلے کے لیے فرماتے ہیں لیکن پروردگارہ آلم نے مجھے عمر کیا مباہلے کے لیے ان کے ساتھ چلے جاؤ یعنی جناب علی علیہ السلام فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چاہ کریں جائیں مباہلے کے لیے یہ بہترین اور مثلا اکرمترین افضلترین شخصیتوں میں سے یہیں پانچ شخصیت ہیں وہ کیا ہیں بہترین مخلوقات جو میں سے یعنی یہ اہلی بیت علیہ السلام فاطمہ زہرہ امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام ہے تو یہ ان کی وجہ سے یہی شخصیتوں کی وجہ سے اکرمترین لوگ کی وجہ سے پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نسارہ کے اوپر یعنی غالب آیا وہ لوگ مغلوب ہو گئے تو یہ دوسری حدیث ہے مودت القربہ کی پروردگارہ عالم بھی قرآن ہے آئے قرآن میں بھی مثلا یہیں پہلے بیان کیا جب یہ آئے نازل ہوئی تو ان میں پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلیبیت علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اللہم ہاولائی آلیبیت یہ میری کیا ہیں آلیبیت ہیں تو یہ دوسری حدیث تھی انشاءاللہ کل ہم تیسری حدیث بیان کریں گے اسی درس کا اور انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں درس فقت الاحوات